اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم للعین بسم اللہ الرحان الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتظاہر لعظمت ہی جبابرت التاغین المتحاضعی بکبریائہی اوتات المعترف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین السلام والتحییت والاکرام علا خاتم النبیجین وسید المرسلین سیدنا وسید السقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ التیبین التاہرین المعسومین المنتجبین المجلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ واللعنت اللہ علیہ آدائہم من یوم نحازہ إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمِ کتابِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سُمَّا عُرَسْنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا سلوات بھیجئے محمد سلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے سادق آل محمد فرماتے ہیں کہ روز جمعہ آج کا جو دن ہے یا کسی بھی جمعہ والے دن اللہ کے میزان میں سلوات سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں یعنی جمعہ کے دن سب سے افضل ترین عبادت آل محمد پر سلوات بھیجنا ہے اللہ صلی اللہ محمد محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامینِ گرامی قادر واجب العزت و احترام قرآنِ مجید کی ایک مختصر سی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے سُمَّا اَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا کہ ہم نے وارث بنایا اپنی اس کتاب کا اپنے ان بندوں میں سے جنہیں ہم نے چن لیا کتاب بھی اس کی تھی وارث بھی اسی نے بنایا نہ کتاب لوگوں کے اجماع سے بنی نہ وارث کتاب لوگوں کے اجماع سے بنا دیکھیں نہ ہی کتاب کے لیے اس نے الیکشن کروائے اور نہ ہی وارث کتاب کے لیے اس نے الیکشن کروائے کتاب کو اس نے قلبِ پیغمبر پر نازل کیا اور وارث کتاب کو اس نے آرث پیغمبر پر نازل کیا تو جو ہے نا آپ سامین کی تو آپ میرے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے سامین اگرامی قادر تمام دن اللہ نے بنائے تمام مہینے اللہ نے بنائے تمام راتیں اللہ نے بنائیں یہ جو آج دنیا ایک نارا لگا رہی ہے کہ سب برابر ہیں اگر اسی کلیہ اور قانون کو انسان سمجھ لے تو کبھی گمراہ نہ ہو سارے مہینے اللہ نے بنائے دیکھیں ایام اللہ مخلوقاتِ خدا ہیں دن بھی مخلوقاتِ خدا رات بھی مخلوقاتِ خدا مہینے بھی مخلوقاتِ خدا ان کا خالق ہے اللہ جو بنانے رہے ہیں وہ خود اللہ ہے اور اسی اللہ نے سارے مہینے بنائے مگر سارے مہینے بنانے واضح وہی ہے مگر جو فضیلت ماہ مبارکِ رمضان کی ہے اور مہینوں کی نہیں توجہتا ہی مجھے آپ دھو جو فضیلت اللہ نے ماہ مبارکِ رمضان کو بکشی وہ کسی اور مہینے کو نہیں ساری راتیں اللہ نے بنائی مگر جو فضیلت اللہ نے لعلت القادر کو بکشی اور راتوں کو نہیں بکشی دن کے سارے لمحے اللہ نے بنائے مگر جو فضیلت سبح سادق کی ہے وہ اور لمحوں کی نہیں اسی طرح ہفتے سارے ہفتے کے جتنے آیام ہیں سارے اللہ نے بنائے مگر جو فضیلت جو روز جمعہ کی ہے وہ اور دنوں کی نہیں یعنی جو رات راتوں کی سردار کہلائی وہ ہے لعلت القادر جو مہینہ مہینوں کا سردار کہلائی وہ مہینہ سید الشہور اور جو دن دنوں کا سردار کہلائی وہ ہے جوم الجمعہ سید الایام تو بس یہیں پر یہ کلیا پیش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں جب اس اللہ کی نگاہ میں جو سب کا خالق ہے سارے دن برابر نہیں ساری راتیں برابر نہیں سارے لمحہ برابر نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین بھی ایک جیسے عرب کے بدو بھی ایک جیسے یاہی لی یاہی یعنی کیسے ممکن ہے اس اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں جو خود خالق ہے جو خود بنانے والا ہے اس اللہ نے وارثان کتاب کو منتخب کیا جو علی العمر ہیں جو اللہ کے عمور کے مالک ہیں جو راسخون فی العلم ہیں راسخون فی العلم میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی گفتگو ہو بڑی آسان اور شلیس ہو تاکہ ہر بندے کی فہم و ادراک تک وہ بات پہنچ جائے آل محمد راسخون فی العلم ہیں قرآن کہتا ہے فَبَشْرِ عَبَادِكَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ أُولَائِكَ حَدَاهُمَّ أُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ کہہ میرے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری دے کن لوگوں کو عبادِكَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ کہ جو سنتے تو سب کی ہیں فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ مَگر اتَّبَعُ اس کی کرتے ہیں جو سب سے آحسن ہو یہ اتنا بہترین قانون آہم نے قرآن میں پیش کیا اور ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دے جو سنتے سب کی ہیں مگر پیروی آحسن کی کرتے ہیں جو سب سے بہترین ہو اس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ نے پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت جافتا ہے اب کائناتِ عالم میں مجھے علی کے کون سے افضل کوئی کون دکھاؤ آلِ محمد کی گفتگو سے بہترین کوئی گفتگو دکھاؤ جس کی میں پیروی کروں ان ہستیوں کے کردار سے کوئی ایسی ہستی دکھائے جس کی پیروی کی جائے اور اگر کوئی ان سے افضل آپ کو نظر نہ آئے تو پھر انہی کی پیروی کریں اس لیے کہ یہی باب اللہ ہیں انہی کے کلام کو اللہ نے اپنا کلام کہا ہے یہی راسخون افیل علم ہیں اب دنیا نے بہت کہا راسخون افیل علم وہی ہوتا ہے جو بڑا عالم ہو بڑا فاضل ہو دو چار کتابیں پڑھنے والا اور کچھ کتابوں پر دسترس رکھنے والا ہو مگر حقیقت یہی ہے کہ جب آئمہ سے پوچھا گیا کہ راسخون افیل علم کون ہیں تو پھر آئمہ کے فرامین کے مطابق میں ایک مثال دے کر بات کو بڑا آسان کرتا چلوں عربی میں ایک مثال ہے مچھلی پانی میں راسخہ ہے مجھے پوری توجہ چاہیے آپ سامین کی مچھلی پانی میں راسخہ ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر آیا حافظ صاحب نے میری بڑی خدمت کی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابھیلا کیا کھانے کو دل کر رہا ہے میں نے کہا حضور مچھلی کھلا دیجئے یہ مچھلی لے آئے میں نے مچھلی کو تناول کیا جیسے ہی میں نے ایک لکمہ کھایا مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی میں نے ایک گلاس پانی پیا میں نے ایک اور لکمہ لیا پھر شدت اور میں نے دو گلاس پانی پی لیا میں نے حافظہ کو کہا کہ ابھیلا پورا جگ لے آئیں کیونکہ مچھلی ہے مچھلی کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے میں ایک پورا جگ پانی کا پی گیا حافظہ نے پوچھا قبلہ خیر تو ہے کیا وجہ ہے اتنی پیاس میں نے کہا بھی بات سیڈی سی ہے مچھلی ہے پانی میں راسخہ مچھلی رہتی ہے پانی کے اندر گو وہ میرے شکم میں ہے ریزہ ریزہ ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود بھی پانی سے جدہ نہیں رہ سکی تو راسخونہ فرائن بھی نہیں ہوں گے کہ جن کا سر تو تن سے جدہ ہو گئی مگر لوکے نوڑ پر پھر بھی کورا دلاوت فرما رہے ہیں توجہ ہے نا آپ سامین راسخونہ فرائن بھی نہیں ہوں گے کہ جن کا سر تن سے جدہ ہو جائے مگر پھر بھی نوڑ کے نیزہ پر قرآن تلاوت فرما رہے ہیں ہوں تو یہ آل محمد راسخونہ فرائن بھی علم ہیں آج کا دن منصوب ہے امام زمان علیہ السلام سے کیونکہ ہفتے کے جتنے آئیام ہیں ہر دن امام سے منصوب ہے مختلف آئیمہ سے مگر جمعہ جو ہے وہ امام قائم سے منصوب ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کی اور کیا فضیلت ہوگی آپ کی اور کیا فضیلت ہوگی جتنے ادوان گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور حضرت موسیٰ کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کسی بھی نبی کے دور میں کسی نبی کی امت کسی نبی کی قوم جب تک اس قوم نے عمل نہیں کیا اسے ثواب نہیں ملا مجھے پوری توجہ چاہیے آپ کی جب تک قوم نے عمل نہیں کیا مثال کے طور پر نبی نے حکم دیا جاؤ یہ کام کرو انہوں نے کام کیا انہیں ثواب ملا نماز پڑھی انہیں ثواب ملا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک قوم نے عمل کیا انہیں ثواب ملا یہاں تک کہ مصطفیٰ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان کی رئیتیں جو تھیں سادق آل محمد کے دور کے لوگ موسیٰ قادم کے دور کے لوگ یہ عمل کرتے گئے ثواب ملتا گیا خدا کی قسم واحد ہے رئیتِ امامِ زمانہ جن کی ہر ساز کو اللہ نے انتظار کے سبب عبادت قرار دیا واحد ہے رئیتِ امام یعنی آپ وہ اس دور میں ہیں جس دور میں آپ کا فقط انتظار کرنا عبادت ہے معصوم کے قوم کے مطابق افضل عبادت ہے انتظارِ حجتِ دورہ افضل عبادت قرار دی گئے یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور یہ بھی قانونِ الہی ہے جو جس قدر مقام رکھتا ہے مرتبہ رکھتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اسی حساب سے ہوا کرتی ہیں دشمن آلِ محمد کا کچھ کرتا پھرے مگر ہو آلِ محمد کا چاہنے والا اور فاسق و فاجر ہو ممکن نہیں ہے علماء فرماتے ہیں کہ جب تجھے بد کردار امام تیرے بارے میں نہیں آتے تو بد کردار غلام ہمارے بارے میں کیسے آ سکتے ہیں علی امام المتدقین ہے علی امیر المومنین ہے مگر امام المتدقین ہے علی وہ ہے جو فیض چہر والوں کا امام ہے ان کے چہرے سے وہ رونک آیاں ہو سلوات بھیجئے محمد و آلِ محمد تو جس کو جتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے اگر آج ہمیں فقط ہر سانس کے بدلے میں عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو یقینا ہماری ذمہ داری بھی اسی حساب سے ہے زینت تب ہوگی جب کردار نمائندگی کرے آلِ محمد کے مذہب کی آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں کیسا ہونا چاہیے خدا کی قسم اتنا عظیم جملہ فرمایا اس عارف ربانی نے فرمایا قوال نہ بنو بلکہ فعال بنو قوال لفظ ہے کول سے یہ جو بہت زیادہ کہنے والا ہو کول سے قوالی یعنی بہت زیادہ کہنے والا ہو بولنے والا ہو کیا فرمایا قوال نہ بنو بلکہ فعال بنو یعنی قرار ایسا ہو سرکار پاکر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے کول سے زیادہ اپنے کول سے زیادہ اپنے کردار سے ہمارے مذہب کی تبلیغ کرو یعنی فقط زبان سے کہنا نہ ہو بلکہ کردار نمائندگی کرے جیسا کہ پہلے ادوار میں آل محمد کے دور میں امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ نشانی ہوا کرتی تھی شیعہ نے آل محمد کی کہ سب سے زیادہ نمازی ہوا کرتے تھے سب سے زیادہ پرحیزگار ہوا کرتے تھے کہ صادق علیہ محمد فرماتے ہیں ہمارا شیعہ فقط وہی ہے کہ اگر ایک بستی میں بیس ہزار افراد رہ رہے ہوں اور اگر کسی مسافر کا وہاں پر جانا ہو اور مسافر جا کر کسی سے پوچھے کہ اسے کہاں قیام کرنا ہے کون سا شخص جو ہے وہ امانتدار ہے کون سا شخص سہلے ہے کون سا شخص ایسا ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہے تو انیس ہزار نو سو نینانویں افراد اس گھر کی طرف اشارہ کرے جہاں ہمارا شیعہ رہنے والا ہوں سب لوگ کہیں کہ یہ ہے شیعہ محمد و آل محمد میں سے مجھے معلوم ہے یہ باتیں بہت دشوار ہیں اس لیے کہ ہر وہ کام جس پر عمل کرنا پڑے مشکل ہو جاتا ہے زبان سے کہنا بہت آسان ہے زبان سے کہنے والے آپ کو لاکھوں اور ہزاروں بھی لیں گے اور امام قائم علیہ السلام کے ظہور کی علاماتِ ظہور میں سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت لوگ کہیں گے مولا آپ واپس چلے جائیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے وجہ کیا ہے وہ کردار نہیں ہوگا کہ جس کردار کے سبب ہم انسارانِ امام میں شمار ہو جائیں اس کردار کی پختگی کے لیے کردار کی بلندی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے اور اسی لیے قرآن میں محصوم فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارا رشتے دار نہیں جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اللہ کا دشمن سے کیا مراد جو اللہ کے قوانین کی پاسداری نہ کرے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جنت خالق ہی آلِ محمد کے چاہنے والے کیلئے کی گئی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے الحمدللہ جس کا عقیدہ صحیح ہے اگر عمل میں کوئی کمی ہے بھی پھر بھی وہ جنت میں جائے گا مگر جب آئیمہ کے اقوال پر نظر پڑتی ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے آپ کو برزک سے بھی گزرنا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے امامِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہِ مومن اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی حالت تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتی کتاب کا نام ہے اعتقاداتِ شیعہ شیخِ صدوقِ الہرامہ الہرامہ کی وہاں پر یہ روایت موجود ہے کہ جب بھی کوئی بندہِ مومن آلِ محمد کا چہنے والا اس دنیا سے جانے لگتا ہے اسے موت آتی ہے تو موت سے پہلے اس کی حالت تین کیفیت اسے خالی نہیں ہوتی مولو فرماتے ہیں ایک وہ بندہِ مومن ہوتا ہے جسے بشارت دے دی جاتی ہے کہ تُو جنتی ہے اور تیرے آگے سارے سفر آسان ہیں اس لیے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمائے ہو جاتے ہیں پھر مولو فرماتے ہیں دوسرا وہ ہوگا جس نے ساری زندگی حمالِ محمد سے بغض رکھا ہوگا اسے اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ تیرے لیے جہنم ہے اور عبدی جہنم ہے پھر مولو فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ مومن ہے ہمارا وہ چہنے والا اور ماننے والا ہے کہ جس نے دنیا میں بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے جس نے لوگوں کا حق غصب کیا ہوگا جس نے عمالِ بد انجام دیے ہوں گے مولو فرماتے ہیں اسے کسی بھی طرح کی خبر نہیں دی جائے گی اسے نہیں کہا جائے گا کہ تُو جنت میں جانے والا ہے اسے ڈھرایا بھی نہیں جائے گا کہ تُو جہنمی ہے اس کو اس کیفیت میں ڈال دیا جائے گا جہاں پر خوف ہوگا جہاں پر اس کا یہ عالم ہوگا اسے نہیں معلوم ہوگا کہ آگے قبر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مولو فرماتے ہیں یہ وہ ہمارے شیعہ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے اور اسی لئے سادق آلِ محمد نے فرمایا اللہم کہ تم اپنے برزخ کا احتمام کر کے آؤ برزخ کے احتمام سے کیا مراد وہ وقت جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا عرصہ ہوگا اس میں بہت حساب کتاب ہونا ہے اس میں پھر یہ گناہ جو ہیں جھڑیں گے مگر اپنے طریقے سے اور پھر اللہ جو طریقہ استعمال کرے گا جس کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ برزخ کے لئے احتمام کر کے آؤ وہ کیا کرنا ہے وہ کون سے افعال سر انجام دینے ہیں مولو فرماتے ہیں جو تیسرا مومن ہوگا جسے بتایا نہیں جائے گا کہ اس کی کیا قیفیت ہوگی وہ گنہگار شیاں ہوں گے اگر ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوئے کہ برزخ میں بھی ان کا کفارہ آدانا ہوا تو پھر اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا یہ امام کا فرمان ہے اگر کسی کو یقین آئے میں اسے کتاب میں دکھا سکتا ہوں ممبر سے صرف وہ اکوال معصومین بیان کیے جاتے ہیں کہ جس سے صرف مومن کو خوشخبری ملے جبکہ یہ عصوے آل محمد نہیں ہے کائنات کے رسول نظیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں یہ کچھ وقت والی و خوراسان کی باہرگاہ میں رہنے کا شرف حاصل ہوا اور میرے استاد محترم نے ایک بہت خوبصورت مثال دی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے ڈرائونگ سیکھنی ہو اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ڈرائونگ سیکھتے سیکھتے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اس کی جو قیفیت ہوتی ہے مگر اس کے اندر یہ جذبہ بھی ہوتا ہے کہ سیکھنی بھی ہے تو ساتھ محترم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اسی ڈرائونگ سیکھتے ہیں اسی ڈرائونگ کی طرح زندگی گزارو کہ جسے یہ خوف بھی ہو کہ عذاب ملنے والا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے مگر اس جذبے کے ساتھ کہ ایک دن سیکھے گا اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا جس مقصد کے لئے وہ یہ کام کر رہا ہے وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے گا سلوات بھیجئے محمد وعال محمد یعنی مقصد کیا ہے ساتھ محترم فرماتے ہیں کہ مومن رجا اور خفا خوف کی حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ یعنی جہاں وہ اللہ کی نعمتوں پر پر امید ہوتا ہے تو وہاں اللہ کے خوف سے وہ عمل سر انجام دیتا ہے یہ درمیانی کیفیت اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان مومن کامل بن جاتا ہے یعنی جہاں اسے عذابِ الٰہی کا خوف بھی ہو اور جہاں اسے پانے کا سوک بھی ہو پھر وہ مومن کامل بنتا ہے سامینِ گرامیِ قادر اگر اللہ نے ہمیں اس امام کی ریت بنایا ہے جس کا ہر سانس لینا عبادت ہے تو اسی طرح سے ذمہ داریاں بھی ہیں حاصل فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ کاس یہ ہمارے مذہب پر ہوتا آپ یہ ایک بہت جامع فرمان ہے میرے مولا کا یعنی آپ جب دنیا میں باہر کہیں جاتے ہیں اپنے روز مرا کے افعال سر انجام دیتے ہیں تو کوئی ایسا بندہ جو کردار میں اتنا بلند ہو امانتدار ہو دیانتدار ہو خوش اخلاق ہو کسی کا حق غصب کرنے والا نہ ہو اس میں تمام تر خوبیاں ہو یہی امام کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا چہنے والا ایسا ہو کہ دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو کہ کاش ہمارے مذہب پر ہوتا یعنی اس میں باقی تو ساری خوبیاں ہیں صرف ایک یہی کمی ہے کہ کاش ہمارا ماننے والا ہمارے مذہب پر ہوتا ہمارا ہم عقیدہ ہوتا تو آپ کا بہت مقام ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس لئے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے اے بندہ مومن اپنے آپ کو جنت سے کم قیمت پر فروخت نہ کر کہ انسان اپنی قیمت کا اندازہ کر لے اور بالخصوص وہ رئیت جو رئیت امام زمانہ ہے انسان کو اپنی قیمت کا احساس ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنی آقبت خراب نہیں کرے گا یہ جو بہت معمولی چیزیں ہیں بادت انسان کی تربیت کرتی ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنی کائنات کو جن و انس کو خلق کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یقین کیجئے بہت ہی قیمتی چیز آپ کی سماعتوں کو حدیہ کرنے لگا بہت ہی قیمتی آپ کی بس تھوڑی چی توجہ چاہیے اپنے آزہان آلیہ کو میری طرف متوجہ رکھئے گا جب معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا سجدے کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے جن کم ہیں مخلوقات اور تھوڑی ہیں امام نے فرمایا تمہیں اللہ کی عبادت معرفت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی ہاں عبادت سے مراد معرفت ہے اب معرفت کا کیا مطلب ہے ایک انسان کسی انسان کے ساتھ کسی بہت بڑے افسر کے ساتھ تعلق بناتا ہے کس لئے دنیا کی کوئی چیز دنیا کا کوئی عمل بغیر مقصد کے نہیں ہے کیا مقصد صرف معرفت حاصل کرنا ہے معرفت کا فائدہ کیا ہے یعنی فقط معرفت ہو گئی آپ کو اللہ کی آل محمد کی کیا یہ کافی ہے نہیں ایسا نہیں ہے عبادت کا مقصد معرفت مگر معرفت کے آگے بھی ایک مقصد ہے جس کے لئے بندہ عبادت کرتا ہے آپ دنیا کا یہ حصول ہے کہ ہمیشہ جس کا سٹینڈر بہت ہائی ہو اس کے ساتھ تعلقات بنانے کوشش کی جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی گورنر ہو اور اس کے ساتھ رہنے والا شخص اس کے دل میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ جو یہ کام کرتا ہے میں بھی وہ کام کرلوں گا یعنی جو میرا کام ہوگا میں اسے کہلوا کے کروا لوں گا جو اس کا کام ہے وہ میرا کام بھی وہی ہو جائے گا معرفت یہی ہے امام فرماتے ہیں کہ عبادت اور معرفت اس طرح سے ہو کہ وہ اپنے اندر ہماری صفات کو چھپا لے وہ اس طرح سے افعال سر انجام دے جو ہم افعال سر انجام دیتے ہیں خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے یہ مردوں کو زندہ کرنا فقط آئمہ کی فضیلت نہیں ہے اگر آل محمد کا سچا چاہنے والا ہو تو ٹھوکر امام کا مردہ زندہ کر سکتا ہے وہ صفات اپنے اندر لے آئے جو صفات خدا ہیں جو صفات عائمہ ہیں تب معرفت کا فائدہ ہے فقط معرفت یہ نہیں ہے کہ آپ علی علی کریں لفظ علی کہنے سے پہلے لفظ علی کو محسوس کریں جب اپنے تن بدن میں عائمہ کے اسماع کو محسوس کریں گے تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوگا سلوات بھیجئے محمد وعالم محمد سپر وردگار ہماری اس عبادت کو منظور مقبول فرمائے مردگر سلوات بھیجئے محمد وعالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ احمدہو وستعینہو وستغفرہو وستدہہی وعومنہو فا امنون بهی ولا اکفر وعوعدی من یکفرہو واشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہو ورسولو ارسلہو بالہداء والنور والمعوذت علاو فترہ من الرسل وقلت من العلم وزلالت من الناس وانقطاع من الزمان ودن من السعات وقرب من العجل من یتع من یتیع اللہ ورسولو فقد رشد ومن یعصمها فقد غوا وفرد وفرت وذل دلالا بعید اوسیكم بتقوى اللہ فانهو خیر من اوسا ورسولو بھی المسلمون المسلمان ان یخزو علا الاخرہ وان یعمره بتقوى اللہ فاحزروا ما حزركم اللہ من نفسی وان تقوى اللہ لمن عمل به علا اللذی بینه بینه وبین اللہ من عمره فی السر فی السر والعلانی لا يتوی بزالک الا وجہ اللہ یکن له ذکر فی عاجل امره وذخر فیما بعد الموت حینا يفتر يفتقر المرو الى ما قدم وما كان من سواء ذلك يودلو لون بينه وامره بیدا ویحزركم اللہ نفس والله روف بالعباد والذی صدق قوله ونجز وعده لا قل فلذالک فإنه يقول ما يبدل القول لدي وما انا بذل لام للعبید فاتقوا اللہ في عجر امركم وعجله في السر والعلانی فإنه من من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزم له أجر ومن يتق الله فقد فاد فوضا عزیما وإن تقوى اللہ تؤفي مقته وتؤقی أقوبته وتؤقی سخته وعن تقوى اللہ يبجز الوجوح وترج الرب وترفع الدرجة خذوا بحسنكم ولا تقرطوا فی جنب اللہ فقد علمكم اللہ كتابا ونحجا لكم سبيله ونحجا لكم سبيله لیعلم الذین اسقدكم ویعلم الكاؤز بینا فاحسنو لكم وعادو 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 وجاہدو فی سبيل اللہ حق جهاده واجتباكم وسماكم المسلمين لیحلق من حلق من حلق ان بینه ویحیى من حی ان بینه ولا حول ولا قوة الا باللہ فاقسروا ذکر الله وعلموا لما بعد لجوم فإنه من يسلح ما بينه وبین اللہ یکفع اللہ ما بينه الناس ذالک بأن اللہ یقزی على الناس ولا یقزونا على یملك من الناس ولا یملكون منه اللہ اكبر ولا قوة الا باللہ العلیو العظیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَعَشْرِ إِنَّ الْإنسَان لَفِ خُسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله اللَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ غَافِرُ الزَّنْبِ وَقَابِلُ الطَّوْبِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سبحان اللَّهِ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَذَبُهُ وَبَسَتْ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ سبحانَ مَنْ لَمْ يُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا دُونَ وُصْعِحَا وَعَفَا عَنْ سِيَّاتِ وَلَمْ يُجَازِبْهَا سبحانَ مَنْ لَا يَزْدَادُ عَلَى مَعَاسِلْ عِبَادِ اِلَّا قَرْمًا وَجُودًا وَعَلَى قَسْرَةِ الزَّنُوبِ إِلَّا غَفُورِ إِلَّا عَفُورٌ وَصُفْحًا وَصَفْحًا نَشْهَدُ وَاللَّا إِلَا إِلَّهَ وَلَعْطُوفُ عَلَى الْعِبَادِ بِجُودْهِ وَلَوَّا عَلَى الْمُزْنِبِينَ بِحِلْمِهِ وَنَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدَ النَّبِيهِ وَحَبِيبِهِ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَشَفِيعُ الْمُزْنِبِينَ بَعْثُهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَوْلِهِ الدَّاعِينِ الْا سَبِيلِ اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُعْوِزَةِ الْحَسَنَةِ قَادَةِ الْأُمَ مِمَوْلِيَاءِ وَالْمَعْدِنِ الْرَحْمَةِ وَعُسِيكُمْ اِبْعَدَ اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ عَمَّا سَلَفَ مِنْ لَنُوبِكُمْ وَلِنَابَتِيَانَ الْعَانَ الْأَوْزَارِ الَّتِسْقَلَتُّ تُّورُكُمْ فَإِنَّهُ تَعَالَى كَرِيمٌ بِكُمْ رَعُوفٌ عَلِكُمْ يَقْبُلْ يَسِيرِ وَيَعْفُوا عَنِي الْكَسِيرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُ وَقَوْلُهُ الْحَقُ تُوبُ إِلَى اللَّهِ طَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُكُمْ يَكْفِرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَقَالَكُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسْهِمْ لَا تَقْنِطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمَ وَلَا قَدْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ بِسْخَلَاتِ عَلَىٰ نَبِيهِ وَحَبِيبِهِ فَقَالَ تَعْلِيمًا لَكُمْ وَتَشْرِفٌ لِسَفِّيِّهِ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سید المرسلین وشفیع المجنبین نبینا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وعلى سید النساء العالمین وبدع تخاتم النبیین وسیدتنا فاوتمت بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلى الحسن المجتبہ والحسین الشہید بکربلا وعلي بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلي بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی علیہ السلام والسلام اللہم صل على مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والتغیان حوض میں بنیت الشرک والنفاق حوشد فروع البغی والشکاک صلوات اللہ وسلامه علیہ وعلى باہی الكرام ماتسرت اللہ علی والاییام اللہم عجل فرجہو وصحل مخرجہو وقحلنا ووزرنا بنظرت من علیہ واجعلنا من المسع تشہدین بین یده وتفضل على امرائن المؤمنین بمزید التوفقات وزدعود الاقبال وعلو بالدرجات اللہم فعل بنا ما انتاہلو ولا تفعل بنا ما نحنو اہلو بجائے محمد وعولی الماسومین صلوات اللہ علیہ مجمعین اللہم جعلنا ممن يذکر فتنفعوه الذکرہ اِنَّ اللَّهَ يَعْمِرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَازِ الْقُرْبِ وَيَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَبَغْيَا يَعْزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ